آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دس ایسے ناشتے میں کھائے جانے والی چیزیں بتاؤں گا یا دس ایسے ناشتوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں اور سب سے جو دکھ کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو ناشتے میں بہت ہیلڈی سمجھتے ہیں ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ ہیلڈی سمجھتے ہیں جو اندر ہی اندر ہمیں ختم کر رہی ہوتی ہیں ہماری حکمت میں کہا جاتا ہے کہ صبح کا ناشتہ جیسے آپ کرتے ہیں وہ ڈفائن کرتا ہے کہ آپ زندگی بھر کتنے زیادہ صحت مند رہیں گے اور کتنی زندگی جییں گے کچھ ناشتے ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ کرتے رہیں پوری زندگی تو آپ کی زندگی بہت چھوٹی ہو جائے گی اسی طرح کچھ ناشتے ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ کریں اور صحیح طریقے سے کریں تو انشاءاللہ نہ صرف بہت لمبا جییں گے بلکہ ہیلتی لائف جییں گے بماریوں سے بچے رہیں گے تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کچھ ایسے میں ناشتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کو عام طور پر جو عام گھریلو لوگ ہوتے ہیں سمجھتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے نہیں ہیں بلکہ زہرے قاتل ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ایک بیل کا ایک ایک اون آئے گا اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا بھارت ہو یا پاکستان ہو چائے یا کافی کو آپ کے ناشتے کا لازمی جس سمجھا جاتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں جب تک ہم چائے نہ پی لیں صبح صبح تو ہمارا دن شروع نہیں ہوتا لیکن کیا آپ کو پتا ہے چائے یا کافی آپ اس لیے پیتے ہیں کہ اس میں کیفین ہوتا ہے لیکن جب آپ صبح صبح اٹھ کے چائے یا کافی پیتے ہیں تو یہ کیفین آپ کے دماغ کو ایڈکٹیٹ کر دیتا ہے یعنی اپنے لیے جو ایڈکشن پیدا کر دیتا ہے اور یہ ایڈکشن جیسے ہی کیفین کا اثر تھوڑا کم ہوتا ہے آگے چل کے آپ کا دماغ سستی کا شکار ہونے لگتا ہے یعنی چائے پیتے ہیں اگر آپ صبح صبح چائے یہ کافی پیتے ہیں تو ایک گھنٹہ میکسیمم آپ کو سکون رہے گا اس کے بعد جیسے ہی کیفین کی مقدار کم ہونے لگے گی آپ کا دماغ نہ صرف سست ہو جائے گا بلکہ بے سکونی کا شکار ہو جائے گا ایسے لوگ جو تواتر سے صبح صبح چائے یا کافی استعمال کرتے ہیں وہ throw out در دے نہ صرف سست رہتے ہیں بلکہ الجن کا شکار رہتے ہیں اور depression کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ چائے بہت زیادہ acidic ہوتی ہے یعنی چائے بہت زیادہ acidic خواست کی حامل ہوتی ہے صبح صبح کیونکہ آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا آپ کا میدہ بلکل خالی ہوتا ہے اور خالی میدے میں تضابیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے جب آپ چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ تضابیت جو پہلے سے مجود ہوتی ہے کئی گناہ بھڑ جاتی ہے جو نہ صرف آپ کے حازمے کو خراب کرتی ہے آگے اگر throw out the day آپ جو بھی کھائیں گے وہ چیز اچھی طرح سے حضم نہیں ہو پائے گی اس کے علاوہ جو میدے کی غزا سے غزائیت ہنسل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں بھی کمی واقعہ ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشتے میں fruit juice کا استعمال بہت زیادہ صحت مند ہے لیکن دوستو ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ناشتے میں fruit juice کا استعمال بہت ہی زیادہ unhealthy ہے اور صحت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے آپ کو بتاتا ہوں کیسے جب آپ پھل کا کسی بھی پھل کا juice نکالتے ہیں تو مشین میں جو ہے اس کا پلپ رہ جاتا ہے اور پلپ میں نہ صرف بہت زیادہ جو پھل کی نیوٹریشن ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے پھل کا جو فائبر ہوتا ہے وہ بھی پلپ میں رہ جاتا ہے اور جو fruit juice نکلتا ہے مشین کے دوسرے حصے سے وہ صرف میٹھا پانی پھل کا فلیور اور کچھ ویٹامینز ہوتے ہیں اس fruit juice میں گیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گیلریز کے مقالے میں نیوٹریشن بہت زیادہ کم ہوتی ہے جب آپ ایسا fruit juice استعمال کرتے ہیں نہ صرف آپ کا انسولین بڑھاتا ہے ایسا fruit juice بلکہ throw out the day آپ کو sugar craving بھی رہ سکتی ہے اس لیے fruit juice بہت زیادہ unhealthy ہے آج بھی بہت سارے لوگ ماجرین کو healthy سمجھتے ہیں اور bread اور ماجرین ناشتے میں استعمال کرنا بسند کرتے ہیں میں ان تمام لوگوں کو پھر بتانا چاہوں گا پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ ماجرین بلکل بھی healthy نہیں ہے آج بھی کچھ لوگ ماجرین کو مکھن سمجھتے ہیں نہ صرف ماجرین جو ہے وہ vegetable oil سے بنتا ہے بلکہ ماجرین میں جو trans fat ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نقصان دے چربی کی شکل ہے trans fats بہت زیادہ ہوتے ہیں ماجرین میں اس کے علاوہ جو ہے جب آپ توس پہ لگا کر ماجرین کھاتے ہیں تو white toast اس میں fiber نہیں ہوتا اور ماجرین میں بہت زیادہ trans fat ہوتے ہیں اور یہ combination بہت زیادہ unhealthy ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ کھٹے پھل ناشتے میں استعمال کرتے ہیں کھٹے پھلوں سے میری مراد مالٹا یا مالٹے جیسے اور کھٹے پھل ہیں جن میں بہت زیادہ vitamin c کی مقدار موجود ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں نہ صرف ہمیں vitamin c ملے گا بلکہ ایسے پھل کھانے سے وزن بھی کام ہوتا ہے ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ کبھی بھی کھٹے پھل مالٹے یا اس قسم کے دوسرے پھل ناشتے میں استعمال نہیں کرنے چاہئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کھٹے پھل ہوتے ہیں اس میں نہ صرف vitamin c ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ مقدار میں ایسٹی خصوصیات موجود ہوتی ہے یعنی تضابی خصوصیات موجود ہوتی ہیں صبح صبح آپ کے میدے میں آر ریڈی کیونکہ رات کا آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوتا آپ کے میدے میں بہت زیادہ تضابیت پہلے سے ہوتی ہے اس کے اوپر سے جب آپ تضابیت بھرے پھل کھاؤگے تو میدے کی تضابیت بہت زیادہ بھاڑ جاتی ہے اگر بہت عرصے تک آپ کھٹے پھل ناشتے میں کھاتے رہو تو یہ ایلسر کی وجہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ لوگ اب مجھ سے یہ کہیں گے کمیٹ میں کہ حکیم صاحب آپ تو بہت ساری ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ لمبو پانی ناشتے میں استعمال کریں لمبو بھی کھٹا ہے اور وہ بھی پھل ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے بتا دوں کہ کھٹے پھل ڈریکٹ نہیں کھانے چاہیے لیکن لمبو اگر آپ پانی میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں وہ اور چیز ہے کیونکہ آپ لمبو پانی میں ڈال رہے ہیں لمبو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ پانی میں ڈال لے بگر ایک پھل کے طور پر کھو وہ اور چیز ہو جاتی ہے وائٹ بریڈ ہر گھر میں مجود ہوتی ہے اور ناشتے میں باکسرت استعمال کی جاتی ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہم میں یہ اویرنیسی نہیں آسکی کہ وائٹ بریڈ کا ناشتے میں استعمال کتنا خطرناک ہے ایک جدید رسرچ آئی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وائٹ بریڈ ناشتے میں استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ دعوت دے رہے ہو میدے کے کینسر کی کیونکہ وائٹ بریڈ جو ہوتی ہے وہ بلکل ریفائنڈ آٹے سے بنتی ہے ایسے آٹے سے بنتی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی فائبر نہیں ہوتا بلکل فائبر لیس آٹا ہوتا ہے ایسا آٹا جب آپ کھاتے ہیں آپ کے میدے کے لیے وہ آٹا حضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یعنی جو وائٹ بریڈ ہوتی ہے آپ کا میدہ اس کو آسانی سے حضم نہیں کرتا اور بہت جوجنا پڑتا ہے آپ کے میدے کو وائٹ بریڈ حضم کرنے کے لیے اس لیے وائٹ بریڈ جو ہے وہ نہ صرف آپ کو جو ہے کوئی غزائیت نہیں دیتی بلکہ اگر آپ بہت عرصہ تک وائٹ بریڈ استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو میدے کا کینسر ہو سکتا ہے اور میدے کا کینسر جو بڑھتا جا رہا ہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو یا پوری دنیا میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم وائٹ بریڈ کا استعمال بہت کسرت سے کرنے لگے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وائٹ بریڈ کو چھوڑیں اور جو روایتی چیزیں ہیں انڈیا پاکستان میں روایتی ناشتے میں استعمال کیا جاتے سے پرانٹھے پرانٹھے جو ہے اس میں فائبر ہوتا تھا میں ریفائنڈ آٹے کے اسے بنے ہوئے پرانٹھوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں ایسے آٹے کی بات کر رہا ہوں جو کہ برون یا لال آٹے سے چکی کے آٹے سے بنائے جاتے ہیں جن میں چوکر بھی ہوتا ہے اور فائبر بھی باکسترت مجود ہوتا ہے ایسے آٹ پرانٹھوں کا استعمال کریں گھر کے بنے ہوئے روٹی کا استعمال کریں اور وائٹ بریڈ کا استعمال بلکل ترک کر دیں ناشتے میں دہی کا استعمال کرنا بہت زیادہ اچھا اور ہیلدی ہے میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ ہر کوئی ناشتہ کرے تو اس کے ساتھ دہی ضرور استعمال کریں لیکن ایک نیا فتنہ اور نئی بماری آ چکی ہے ہمارے ملکوں میں اس کا نام ہے فلیورد یوگرٹ یعنی فلیور ملہ دہی یہ جو ہے مختلف کمپنیاں اس کو لانچ کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے جو فلیورد یوگرٹ ہے وہ نہ تو پوری طرح دہی ہے بلکہ اس میں دہی کے ساتھ مختلف کیمیکل شامل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو اس میں فلیورد ڈال لے جاتے ہیں ان میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ نہ صرف پورٹوں میں مختلف قسم کے کینسرز ہیں ان کی وجہ بن رہے ہیں بلکہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں فلیورد یوگرٹ یا فلیورد جو دوسری چیزیں آ چکی ہیں ناشتے میں بہت سارے لوگ فرنچ ٹوست کو ناشتے میں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اور حد تو یہاں ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ ڈیلی ناشتے میں فرنچ ٹوست کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں دوستو صحت ہے تو سب کچھ ہے فرنچ ٹوست کا ناشتے میں استعمال اتنا کن ہیلڈی ہے کہ آپ کو کوئی اندازہ ہی نہیں اس چیز کا فرنچ ٹوست میں کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک تو وائڈ بریڈ استعمال کی جاتی ہے اوپر میں بتا چکا ہوں کہ اس کا نقصان ہے اس کے علاوہ فرنچ ٹوست میں کنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ناشتے میں شگر کا استعمال بہت ہی زیادہ ہارم فل ہو سکتا ہے اس لیے فرنچ ٹوست ایزا کمبینیشن بہت ہی زیادہ انہیلڈی سنیکنگ یا ناشتے میں جو آپ کرتے ہیں بہت ہی انہیلڈی ناشتہ ہے ناشتے میں جیم اور چکن سپریٹ یا اس قسم کی جو دوسری پروڈیکٹ مارکٹ میں ملتی ہیں وہ بہت زیادہ انہیلڈی ہیں اور خاص کر میں یہاں بات کروں گا جیم کے بارے میں دیکھیں آپ جیم لاتے ہیں پہلی چیز تو اس کو آپ کو جیم کو کھانا پڑتا ہے وائٹ بریٹ کے ساتھ جو کہ میں اوپر بتا چکا ہوں اس کے علاوہ اگر صرف خالی جیم کی بات کریں تو جیم میں نہ صرف آرٹیفیشل فلیور ہوتے ہیں بلکہ جو اس میں چینی کا کونٹنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جیم انہیلڈی ترین چیز ہے ناشتے میں استعمال کے لیے ایک نیا ٹرینڈ اور ایک نیا فیشن جو ناشتے میں سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا نام ہے سمودی اکثر لوگ ناشتے میں سمودی کا استعمال کرنا بسند کرتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سمودی بھی بہت زیادہ انہیلڈی ہے ناشتے میں استعمال کے لیے اکثر لوگ کہیں گے کہ جی سمودی میں تو سب چیزیں ہیلڈی پڑی ہوتی ہیں نہیں بھی ہیلڈی ہوتا ہے مختلف بھر ڈار رہے ہوتے ہیں شہر ڈار رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہیلڈی ہوتی ہیں تو سمودی انہیلڈی کیسے ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمودی کیسے انہیلڈی بن جاتی ہے ہماری حکمت میں کہا جاتا ہے کوئی چیز کیسے کھائی جا رہی ہے اور کس چیز کے ساتھ ملا کے کھائی جا رہی ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ چیز آپ کی لئے آپ کی بوڈی کے لئے ہیلڈی ہوگی یا انہیلڈی ہوگی جب سمودی آپ بناتے ہیں تو آپ مختلف اچھی چیزوں کو لیکوڈ کی شکل میں کنورٹ کر لیتے ہیں وہ چیزیں اب الیدہ الیدہ کھائیں اکیلے کیلے کھائیں اور سولیڈ فارم میں کھائیں تو وہ ہیلڈی ہیں لیکن جب آپ ان کو تمام چیزوں کو مکسی میں مکس کر کے ان کو سولیڈ کی بجائے لیکوڈ بنا دیتے ہیں تو وہ ہیلڈی چیزیں انہیلڈی بن جاتی ہیں یعنی اگر آپ کو میں سادہ لفاظ میں کہوں تو سمودی بہت زیادہ انہیلڈی ہوتی ہے کیونکہ ایک تو وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے جب آپ اس کو سمودی کو پیتے ہیں تو بہت زیادہ بہت جلدی وہ حضم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کیلوریز آپ کو دے جاتی ہے اس لیے ناشتے میں سمودی کا استعمال کرنا بہت زیادہ انہیلڈی ہے اوپر میں نے جتنی آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ بہت ہی انہیلڈی تھی اور ناشتے میں اکثر سے استعمال ہو رہی ہیں پاکستان کی بات کر لیں ہیں انڈیا کی بات کر لیں اور سب سے جو دکھ کی بات ہے ان کو ہیلڈی سمجھ کے استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ یہ بہت ہی زیادہ انہیلڈی اور آپ کو نقصان پچانے والی چیزیں ہیں اب میں کچھ آپ کو دو تین ایسے کومبینیشن بتاتا ہوں جن کو اگر ناشتے میں استعمال کیا جائے تو بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہوگا آپ کے لئے آپ نہ صرف ہیلڈی ہوں گے بلکہ آپ فٹنس کی طرف بھی جائیں گے سب سے پہلی چیز جو میں استعمال اکثر کر رہا ہوتا ہوں میں دودھ لیتا ہوں رات کو دس بیدام بھگو کے رکھ دیتا ہوں جب صبح اٹھتا ہوں ان کو چھیلتا ہوں ایک گلاس دودھ لیتا ہوں مکسی میں ڈالتا ہوں دس بیدام ڈالتا ہوں اور ان کو بلینڈ کر کے ایک جو ہے بناتا ہوں دودھ بیدام بنا لیتا ہوں اس کو میں دودھ بیدام ہی کہہ سکتا ہوں اور تو اس کا کوئی نام نہیں دے سکتے یہ دودھ بیدام پینے سے نہ صرف مجھے ویٹیمن ای ملتا ہے کیلشم ملتا ہے بلکہ ایک بہت اچھا سا ہیلتی ٹونک بان جاتا ہے نہ صرف جو ہے ذائقے میں بہت اچھا ہوتا ہے بلکہ ہیلتی بھی ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے مزید انہینسمنٹ کرنی ہے موٹیفکیشن کرنی ہے تو اس میں آدھی چمچی شہر ڈال لیجئے اس کا جو ذائقہ ہے اس کا فلیورٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ہیلتی ترین ملک شیک بنانا بتا رہا ہو وہ بھی نوٹ کیجئے آپ کیا کریں ایک گلاس دودھ لیجئے اس میں آپ ڈال دیجئے سات یعنی چھے سے سات خجوریں ڈال دیجئے گھٹلی نکال کے خجوریں ڈال دیجئے اور اس میں ایک چمچ آپ ڈال لیجئے شہر اس کو شیک کیجئے بہت ہی زیادہ اچھا اور اینرجی سے برپور یہ ملک شیک بنتا ہے وہ لوگ جو صبح صبح فزیکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ایکسوسائز کرنے جاتے ہیں جم جاتے ہیں یا یا کھیل کود کے لیے جاتے ہیں صبح صبح ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ انرجیٹک ہے اور بہت زیادہ ہیلتی سا یہ ملک شیک ہے اس کے علاوہ صبح صبح دو انڈیں لازمی کھائیں دو انڈوں سے آپ اپنے دن کی شروع بات کریں کہ تو نہ صرف پروٹین ملے گا بلکہ انڈوں میں وہ ابلے وینڈوں کی بات کر رہا ہوں اگر آپ فرائی کریں کہ تو انڈوں کی نائنٹی فار فیصد مر جاتی ہے اس لیے بوائلڈ ایکٹ جو ہیں اس کو استعمال کیا جائے وہ بہت زیادہ ہیلتی اور مینفیٹ رکھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ آپ ناشتے میں سیپ کھائیں کیلوں کے استعمال کریں اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جو ہیلتی ہیں اس قسم کی چیزیں استعمال کریں نہ کہ جو میں نے اوپر انہیلتی چیزیں مدائیں تھی ان کو استعمال کیا جائے ان کو ترک کر دیں نہ صرف آپ کوالٹی آف لائف بڑھے گی بلکہ آپ کا جو لائف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لمبی ہوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپسان دائے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ این بیوری ٹیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ صرف اس چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ شیئر بھی ضرور کیا کریں ہمارے ویڈیو